بسم اللہ الرحمن الرحیم کوئی سن ہے ہمارے پاس فائنڈ دی ویلیو آف ایٹی فائی پوائنٹ سیون ملٹی پلائی بائی ٹو پوائنٹ فور سیون بیٹی ہیلپ آف لاغرثم ٹیبل لاغرثم کی ٹیبل کی ہیلپ سے ہم لوگ یہ ویلیو فائنڈ کریں گے تو اس کو سٹارٹ کرتے ہیں ایک سیکوئل لے لیتے ہیں ہم لوگ ایٹی فائی پوائنٹ سیون ملٹی پلائی بائی ٹو پوائنٹ فور سیون ڈیوائیڈ بائی ایٹ پوائنٹ ایٹ نائن کے اب دونوں سائٹ پہ ہم لوگ اس کا لاغرثم لیں گے روحفررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر اب ہمارے پاس لاغ اثم میں لاغ ایک جس میں ہم لاغ لکھیں گے لاغ ایم ملٹیپلائی بائی این اپن پی ایس ایکوال تو لاغ ایم پلس لاغ این مائنس پی ہمارے پاس نومنیٹر میں ہے جب یہ پا آئے گا تو یہ ہمارے پاس مائنس کا ہو جائے گا مائنس لاغ ب اس کو دیکھتے ہوئے ہم سوف کریں گے ہمارے پاس ہے لاغ ایس ایکوال ٹو اب اس کے گارڈن ہمارے پاس کس طرح سے بنیں گے لاغ ایٹی فائف پوائنٹ سیم پلس لاغ لاغ ڈو پوائنٹ سیون اور یہ ہمارے پاس نومنیٹر میں ہے تو مائنس میں آ جائے گا ایٹ پوائنٹ لاغ او ایٹ پوائنٹ ایٹ نائن اب ہم لاغ ٹی بی کی ہلپ سے ان کا لاغ معلوم کریں گے لاغ ہمارے پاس آئے گا اس میں ہم لوگ ویلیو چیک کریں گے ایٹی فائف ایٹی فائف کا سیون کے اندر دیکھیں گے لاغ ٹی بی میں ایٹی فائف کا سیون ہے ہمارے پاس یہ ایٹی فائف اور یہ اس کا سیون ایٹی فائف کا سیون میں ہمارے پاس ویلیو آ رہی ہے نائن تھری تھری سیرو یہاں پر ہمارے پاس ویلیو آ رہی ہے نائن تھری تھری سیرو اب اس کے اندر ہمیں ڈیسیمل پوائنٹ شو کرنا ہے تو اس کے لیے ہمیں چاہیے ہوتا ہے ریفرنس پوزیشن لیفٹ ہینڈ سائیڈ سے دیکھیں گے فرسٹ نانھ zیرو یا نیشنل نمبر آپ دیکھیں اس کے بعد ہمارے پاس ریفرنس پوزیشن ہوتی ہیں تو ایٹ ہمارے پاس پہلا آ رہا ہے لیفٹ ہینڈ سائیڈ سے پہلا ڈیجٹ اس کے بعد ہمارے پاس یہ ریفرنس پوزیشن ہے اور پھر یہ ڈیسیمل پوائنٹ ہے اب یہ ڈیسیمل پوائنٹ کے درمیان کتنے ڈیجٹ آ رہے ہیں ہمارے پاس ایک ہی ڈیجٹ آ رہا ہے تو ہم یہاں لکھیں گے 1.9 اگر ہمارے پاس دو ڈیجٹ ہوتے ہیں تو ہم 2.9 لکھتے ہیں پلس اب اس کا لگ لیں گے اب یہاں پہ ہمارے پاس 2.4 آ رہا ہے تو ہم 24 کے اس میں دیکھیں گے ہم ڈیسیمل کو اگنور کر دیں گے کیونکہ لگ ٹیبل ہمارے پاس سٹارٹ ہی 10 سے ہو رہا ہے تو ہمیں دو ڈیجٹ ہی لینے ہیں تو 24 کے 7 میں ہمیں دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا آتا ہے ہمارے پاس لکھتے بھی لیں 24 کا 7 یہاں سے 24 کے 7 میں value ہمارے پاس آ رہی ہے 3927 3927 اب اس کے اندر ہمارے پاس ریفرنس پوزیشن کہاں پر ہے 2 ہے ہمارے پاس نمبر اس کے بعد آئے گی تو ریفرنس پوزیشن اور ڈیسیمل پوائنٹ ایک ہی جگہ پر آ رہے ہیں بھیج میں ہمارے پاس کوئی ڈیجٹ نہیں ہے ہم لکھیں گے 0.3927 اب منس log 8.89 ہم لکھ معلوم کریں گے تو ہم 88 کے 9 کے اندر دیکھیں گے یہ 88 ہے ہمارے پاس اور لاسٹ والا ریز کا یہ 9 ہے یہ 88 کے 9 میں ہمارے پاس آ رہا ہے 9489 9489 اب اس میں بھی ہمارے پاس ڈیفرنس پوزیشن یہاں پر ہے اور ہیج میں کوئی ڈیجٹ نہیں ہے تو ہم لکھیں گے 0.9489 اب ان کو پلاس کریں گے پلاس کرنے سے ہمارے پاس آئے گا 2.3257 مائنس اس میں سے یہ دو نمبر پلاس ہوئے یہ مائنس ہوگا 0.9489 تو ہمارے پاس آ جائے گا 1.3768 یہ ہمارے پاس log of x ہے ہمیں x کی value چاہیے x کس کے ایک پل ہوگا جب اس سائٹ پر آئے گا log تو یہ anti-log ہو جائے گا 1.3768 اب ہم اس کا anti-log معلوم کریں گے anti-log کے لئے ہم لوگ دیکھتے ہیں decimal point کے بعد والے دو ڈیجٹ ہیں ان کو لیں گے یہاں پر ہم 37 کے 6 میں دیکھیں گے اور پھر ہمارے پاس اس کا main difference ہم لوگ دیکھیں گے 8 کے اندر ہم لوگ دیکھتے ہیں 37 کے 6 میں 37 ہمارے پاس آ رہا ہے یہ 37 کا 6 37 کا 6 ہمارے پاس آ رہا ہے 237 اور اس کے 8 میں ہمارے پاس value آ رہی ہے 4 اس کا anti-log ہمارے پاس آیا 237 اور 237 37 کے 6 میں ہم نے دیکھا 237 اور 8 کے اندر ہمارے پاس value آ رہی ہے 24 جو اس کے اندر پلاس ہو جائے گے ہمارے پاس آ رہا ہے 2381 2381 اب ہمیں اس میں ڈریکٹر سٹک چاہیے تو وہ کس طرح سے آئے گا اس کے لئے ہم لوگ دیکھتے ہیں ہمارے پاس ڈیسیمل سے پہلے کیا نمبر ہم ڈیسیمل سے پہلے جو بھی نمبر ہے اس کے اندر ہم 1 ایڈ کر دیں گے ہمارے پاس 2 آ رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ ہم دو ڈیجیٹ کے بعد یہاں پر ڈیسیمل شروع کریں گے تو یہ ہمارے پاس x کی value آ گئی یہ ہمارا answer question number 3 کا part 2 ہے if y minus z is equal to 4 y z is equal to 5 then find the value of y cube minus z cube ہمیں دو چیزیں given ہیں اور y cube minus z cube کی value ہمیں معلوم کرنی ہے y minus z is equal to 4 اس کو لے کے ہم لوگ question stop کرتے ہیں both side ہم لوگ cube لیں گے اس کا ڈیجیٹ y minus z ڈیجیٹ ہمارے پاس ایک فارمولا ہے a squared sorry a minus b 4 cubed اور یہ equal ڈیجیٹ ڈیجیٹ اس کے ایک پال آئے گا تو y کیوٹڈ آ رہا ہے ہمارے پاس y کیوٹڈ مائنس 3 ایک جگہ پر ہمارے پاس y آئے گا اس کا سکوائر ہے اور b کی جگہ پر z آ جائے گا پلس 3 ایک جگہ پر y آئے گا b کی جگہ پر z اور اس کا سکوائر مائنس b کیوٹڈ means z کا کیوٹڈ یہ ہمارے پاس according to formula آ گیا اور دوسری سائٹ پہ ہمارے پاس کیا ہے 4 کا کیوٹڈ ہے 4 کا کیوٹڈ کریں گے ہم تو ہمارے پاس آئے گا 64 4 کو 3 ٹائمز ملٹیپلائے کرنے سے 64 آ جائے گا اب ہمیں اس سے لکھ سکتے ہیں اس کو اورینج کر لیتے ہیں y کیوٹڈ اور مائنس سیٹ کیوٹڈ کو ایک سائٹ پہ کر دیتے ہیں مائنس 3 y سکوائر z پلاس 3 y z سکوائر is equal to 64 اب یہاں سے گر ہم دیکھیں تو ہم 3 common لے سکتے ہیں اور y اور z common لے سکتے ہیں y کیوٹڈ مائنس سیٹ کیوٹڈ کی تو value ہمیں معلوم کرنی ہے say as it is لکھیں گے اور یہاں سے ہم مائنس 3 y z common لے لیتے ہیں اور اندر ہمارے پاس کیا جائے گا y اور مائنس common لیا ہے تو یہاں پہ مائنس کے سائن مائنس مائنس پلاس ہو جائے گا اور یہاں پہ z ہمارے پاس آ جائے گا is equal to 64 اب اگر ہم اسے دیکھیں تو ہمارے پاس y z کی value دی لی ہے کوشن کے اندر 5 ہے اور y مائنس z کی value ہمارے پاس 4 آ رہی ہے تو یہ values ہم یہاں پہ put کر دیں گے یہ ایسی رہے گا y cube minus z cube minus 3 اور y z کی جگہ ہمارے پاس آ جائے گا 5 minus کا 5 اور z y minus z کی جگہ ہمارے پاس آ جائے گا 4 is equal to 64 4 اب ہم اسے لکھ سکتے ہیں y cube minus z cube ملٹیپلائے کریں گے مائنس مائنس پلاس 3515 اور 4 کے ساتھ ملٹیپلائے ہوگا تو چلیں سٹیپ بڑھا لیتے ہیں y کیوٹ مائنس z کیوٹ پلاس 4 کے ساتھ ملٹیپلائے کریں گے اس مائنس کا 68 ہے گا is equal to 64 y کیوٹ مائنس z کیوٹ is equal to 64 اور جب یہ اس سائٹ پر آئے گا تو مائنس کا ہو جائے گا 60 مائنس کرنے سے ہمارا پاس اس کی ویلیو آ جائے گی 4 4 ہمارا پاس ویلیو آ رہی ہے y کیوٹ مائنس z کیوٹ یہ ہمارا سوال پاکیا سوال پاکیا